جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف منسل صاحب نے پورے سندھ میں وہ پورے میٹر کو پرسنلی اوبڈرک کر رہے ہیں اور چیف منسل صاحب ایک ایک چیز کو خود مانیٹر کر رہے ہیں اور مزید ریسپانسیبیلٹیز کو آگے بنانے کے لیے انہوں نے ہر ڈسٹرک لیبل پہ کمیٹیز بنائی ہیں اور کمیٹیز کا کام ہے کہ جی پرسنلی وہ ان سارے اقامات جو کورنمنٹ کریے ان کو مانیٹر بھی کرے اور فردر نظام کرے بیٹرین ایڈنسٹریشن اور پبلک تو اس مد میں آج بھی جو میٹنگ جیسے کا ایڈنسٹریشن نے کی ہوئی ہے ہم نے رکھی دیا ادھر آباد میں تو اس میں جیسے کا ایڈنسٹریشن نے کافی اچھا کام کیا ہے اور کافی اتنان وقت کام بھی ہے اب فردر کیونکہ اس وقت پورا فوکس ایک ہی ہے کہ لوگوں کے آپسی کانٹیکٹ کو کم سے کم کرنا ہے ریڈیوز کرنا ہے کہ لوگوں کا میل میلا کم سے کم ہو لوگ جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو سیلف آئیسولیشن میں تھوڑا رکھیں تاکہ اس ویبا کو یہ پھیلنے سے روکا جائے اس کے قابو پانے کا صرف واحد طریقہ جو سائنٹیفکلی میڈیکلی اور اس کی پوسیبلیٹیز یہی ہے کہ جتنا ہم اس کو احتیاط کریں گے پبلک گیترنگ سے اور بڑے موب سے اتنا ہی اس کو اس لڑائی سے جو ہے اب اس میں جو میجر اشیوز ہیں کہ آج کافی انہوں نے جس میں پولیس اور جیپٹی کمیشن صاحبہ موجود تھے انہوں نے اسکول ویسے ہی اب پر سرکار طور پر بند ہیں جو غیر ضروری لوگ جمع ہوتے ہیں ہوتیلز میں اور باقی تفریح مقامات پر ان کو انہوں نے یقینی بنایا ہے کہ اچھی میں بند ہو دو چار اشیوز تھے اس پہ آج ہم نے کچھ فوکس کیا ہے کہ یہاں پہ سبزی منڈی ہے سبزی منڈی میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں تو اس کے لیے آج ہم نے ایک فصلہ یہ کیا ہے کہ دسٹک ایڈمنسٹریشنز ہم نے کہا ہے کہ باتشیت کریں کہ ہم ان کو ڈیوائیڈ کریں مطبع کہ ایک جگہ پہ آکے یہ سبزی منڈی نہ لگی دو چار جگہوں پہ لگے تاکہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جمع نہ ہو سکے اسی طرح سے یہاں پہ مویشی منڈیاں جو ہیں وہ بھی لگتی ہیں اب اگر مویشی منڈی کو اگر آپ فوراں بند کراؤ گے تو پھر اس کا یوگا افیٹ کے جو گوش وغیرہ میٹ وغیرہ جو ہے وہ پبلک تک اس کی رسائی نہیں ہوگی اس کی رہم کہہ اس کو اگر ہفتے میں کہاں ایک لگتی ہے تو اس کو ہم زیادہ لگائیں تاکہ لوگوں کا رش کم ہو آتے اسی طرح کے لئے کل اسپیس آپ نے ایک میٹنگ رکھیے جو بھی یہاں پہ ہمارے علماء اکرام ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم پبلک اگرنیس کے میسیجز اس وقت میڈیا بہت اچھے طریقے سے خود چلا رہی ہے تمام پولٹیکل پارٹیز گورنمنٹس سب اس کو لوگ اگرنیس دے رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہی کل یہاں پہ علماء اکرام سے مل کر اور مسجدوں کے جو ہمارے پیش امام ہیں ان سے ملاقاتیں کر کے کہ مسجدوں کے تھرو بھی اناؤنسمنٹس ہوں کیونکہ جتنا بھی لوگ نماز پہ جاتے ہیں اور نماز پہ اگر ان کو وہ پیش امام صاحب وہ بھی احتیاطی تدابیر بتائیں گے اور وہ بھی لوگوں کو آویرنیس دیں گے تو اس سے یہ میسیج زیادہ پھیلے گا اور جتنا میسیج زیادہ پھیلے گا اتنا ہی اس میں ایویرنیس جو ہے وہ بہتری ہوگی سر آپ میں ایک جانب آپ اتنی اچھی کابیشے کر رہے ہیں اور سب سے اہم بات یہ آ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حکومت سن کی خاص طور پر بڑے ایکٹیف چل رہی ہے ان کا یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا رہے ہیں لیکن آج کی میٹنگ جو ہے اور آج آپ کے آنا جو کہ آپ فوکل پرسن ہیں اور میڈیا کو اندر بھی کوریج سے ایک شورٹ لینے سے روکا گیا اور آپ نے بھی نہیں بلایا اس کی وجہ خاص دیکھیں جی کہ کوئی بھی کام ہم پروڈیکشن کیلئے یا اس کیلئے نہیں کر رہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ آج میڈیا کو کیوں نہیں دعوت دی گئی لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی میڈیا کو بلکل انگیج رکھیں کیونکہ میڈیا اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے ساتھ اس آویرنس کیمپین میں اور لوگوں کو اس وبا سے بچانے میں ایک بہت ہی اہم قدر ادا کر رہا ہے تو ہمیں میڈیا کے شکر گزار بھی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ میڈیا کو زیادہ زیادہ اس میں انگیج کیا جائے زیادہ انوالف کیا جائے تو اس کی میں معذرت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو آج اس کے فٹیج بنانے دیئے گا یا کوئی چیزیں جو بھی ان کے ان کے منطقے شیئر کریں گا آپ سے شریفات میرے آپ سے دو سوال ہیں جی کتنے لوگ جو ہے وہ میڈانسی ہے جیتر مبائلے کے وہاں سے آ چکے ہیں اور کتنے لوگ دیکھیں جی ابھی جو ایک فگر آئی ہے کہ جو ابھی بسز جو سکھر پہنچ رہی ہیں کافتان سے تو وہاں پہ کوئی پچاس ظاہرین جو ہیں وہ اہدر آباد سے ان کا تعلق ہے اور وہ اہدر آباد ان کو لائے جائے گا نمبر سیکنڈ کہ جو اہدر آباد میں بھی ایک ہی کیس ایک خاتون جو ایڈمٹ ہیں ان کی بھی جو ایک رپور ان کی طبیعت بھی کافی بہتری آ رہی ہے آج ان کے ٹیسٹ ان کے گئے ہیں وہ رپورٹ بھی آج آنی ہے تو ہم امید کرتے ہیں اللہ کرے وہ بھی سہت جس طرح کراچی میں دو پیشنٹ سہتیاب ہو گئے ہیں تو امید ہے کہ اللہ کرے وہ بھی سہتیاب بجائے کہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی سہت بہتر ہے اور یہ رپورٹ آج ایکسپیکٹڈ ہے اگر آج آ جاتی تو وہ بھی ہم آپ کو بالکل انفارم کریں گے ہیدر آباد میں جی ایک ہی پیشنٹ ہے دیکھیں جی ٹوٹل یہاں پہ جو ظاہرین ہیدر آباد میں سے پہلے آئے ہیں وہ دھائی سو ظاہرین آئے تھے ان سب کے چیک اپس کیے گئے ٹیسٹ کیے گئے ان سب کو کارنٹائن میں رکھا گیا اور سب کو یہی کہا گیا کہ جن میں سمٹمز نہیں تھے کہ آپ اپنے گھروں پہ ہی اپنے آپ کو سیلف ایسولیشن میں رکھیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ انٹریکشن لوگوں سے منیمم ہو اچھا میں ایک چیز ہیدر آباد کے اور بتا دوں کہ ہم نے ڈی سی آباز ریکویسٹ کے کل جو سائٹ ایسوسییشن ہے ہیدر آباد کی ان سے وہ میٹنگ کریں اور ہم کیونکہ گورنمنٹ یہ نہیں چاہتے کہ سب انڈسٹریز بند ہو جائیں خدا نہ خاصتہ کیونکہ ڈیلی ویجز پہ بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جس میں ریکویسٹ ان کو یہ ہوگی کہ ان فیکٹری مالکان کو یقینی بنایا جائے کہ جتنے بھی ان کی لیبر آتے ہیں ان سب کو جو سیفٹی میجرز ہیں اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان کو سینٹائز بھی پروائیڈ کیے جائیں اور پروپر جو بھی ایسو پی گورنمنٹ نے بنایا ہے اس کے سیفٹی میجرز کی اس کو فیکٹری مالکان جو ہیں وہ اس کو یقینی بنائیں جو بھی سٹاف ان کا ہے اسی طریقے سے جو ریسٹورنٹ بند ہوئے ہیں اور مطلب ڈائننگ کے لیے سے بند کیے گئے ہیں ٹیک اوئے ہوم ڈیلیوری کے لیے بند نہیں کیا گیا کیونکہ چیف میسر صاحب کا یہی خیال تھا کسی بھی صورت میں لوگوں کو معاشی طور پر زیادہ زیادہ بچت کی جائے کوئی نقصان نہ ہو اس میں بھی وہ بھی جو بھی اگر گروسری سٹور کھلے ہوں گے یا کہیں پہ گروسری ملے گی سبزیاں ملیں گی یا اور کچھ چیزیں ملیں گے ان کو بھی یہ بابند کیا جائے گا ڈسٹک ایڈنسٹریشن کی طرف سے کہ سیفٹی میجرز کو وہ بھی یقینی بنائے سیفٹی میجرز میں جو ہے وہ ماسک جو ہے سب سے بنیادی چیزیں جو ہونا چاہیے اور ہیڈراباد میں ماسک اویلیبل نہیں ہے کیا اس حوالے سے درگ ایسوسیشن جو ہے ان سے کوئی بادشیت ہوئی ہے یا معلومات ہے آپ کو انہوں نے ایک جگہ پہ جہاں پہ سٹاک جمع ہو رہا تھا زخیراندوزی ہو رہی تھی وہاں پہ ڈسٹک ایڈنسٹریشن نے ریٹ کیا اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب خود گئے اور جو بھی وہ سامان تھا جو ایکچول سرکاری نیٹ ہے ان پہ ان سے پرکرور کیا گیا جس میں پچاس ہزار سے زیادہ ماسک تھے اور بھی چیزیں تھی تو یہی ہم کر رہے ہیں کہ ہم کسی نقصان بھی نہیں پہنچا رہے لیکن جو ایکچول ریٹس ہیں اس کے لیے یہاں پہ انڈسٹرک ایڈنسٹریشن کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اشور کر رہے بھی رہے ہیں اور مزید کریں گے کہ ایکچول ریٹس پہ لوگوں کی پرکروریمنٹ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ خوشی سے مشکل فیصلے نہیں کرتی مشکل فیصلے ہمیشہ دل پر پتھا رکھ کر کیے جاتے ہیں جہاں پہ وزیراعظم صاحب کی خطاب کی بات کی تو وہ خطاب مجھے سمجھ میں نہیں آیا اگر آپ کو سمجھ میں آگیا ہو تو اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سنجیدگی سندھ حکومت چیف منسٹر سندھ دکھا رہے ہیں امید ہے کہ یہی سنجیدگی باقی صوبے بھی دکھائیں اور فیڈل گورنمنٹ بھی دکھائیں یہ وہ موقع نہیں کہ میں ہم پولٹیکلی کسی پہ کوئی تنقید کریں کوئی بلیم گیم پہ جائیں کیونکہ اس وقت پوری قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وشو پہ بھی اگر ہم ایک نہ ہوئے کہ ہم الزام تراشو پہ گئے تو وہ چیز مناسب نہیں ہوگی ہمیں بالکل یقجیتک ساتھ چلنا ہے میں تو وزیراعظم صاحب کو مشورہ دوں گا کہ جو ڈیم فنڈ کے پیسے ہیں وہ کرونا فنڈ میں ٹرانسفر کیے جائیں جو ڈیم فنڈ میں پیسے پڑھیں وہ کرونا کی جو لڑائی لڑی جاری ہے پوری قوم کی طرف سے اس میں کی جائے تاکہ لوگوں کو ہم لوگ زیادہ زیادہ ریلیف دے سکیں شکریہ